اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کا سب کا میرا مقصد تو نہیں تھا لیکن یہ ضروری تھا مجھے کہنا کہ آپ لوگوں نے میرے پرانے پوست ضرور دیکھے ہوں گے اور آپ لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ میں جو تھی وہ شروع سے یہ بات ضرور کہہ رہی تھی کہ ایمکیو ایم کے لوگوں کو ایک ہونا چاہیے ایون آپ کو میری پرانی ویڈیو میں آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ میں نے خود میسیجز کیا تھے خالد مقبول صدیقی کو کامران ٹسوری فاروق ستار اور ایون فاروق ستار بھائی سے تو میں ملی بھی تھی اور ان کو خوجہ سوئل کے گھر میں بلایا تھا اور یہی بولنے کے لیے بلایا تھا کہ آپ جو یہ کر رہے ہیں آپ کی 35 years کی محنت جو ہے آپ ضائع کر رہے ہیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ ایک ہو جائیں بیکوز یہ جو ہے وہ ایمکیو ایم کی بقا ان کے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ ایک ہو جائیں کیونکہ کراچی میں ایک جو بڑی انٹیٹی تھی جو بڑا ووڈ بینک تھا وہ ایمکیو ایم کا ہے اور اس کو آپ لوگ مت ضائع کریں لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں رکھا اتنا کچھ کہنے کے باوجود ان کا یوم تاسیس ہوا اس میں تک میں نے بات کہی اس میں تک میں نے بار بار یہ بات بولی کہ آپ لوگ ایک ساتھ مل کے یوم تاسیس کریں اب اچانک ہم نے یہ دیکھا کہ یہ دونوں ایک ہو رہے ہیں which is a very good thing میں سمجھتی ہوں بہت اچھی بات ہے اور جتنے لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو بڑا دکھ kind of ہوا ان کو بڑا ایک دھچکہ پڑا کہ ان کی گڑھ میں آکے کسی نے جلسہ کیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بلاول نے ہی ان کو جگانا تھا تو ان کی اپنی غیرت کہاں گئی کدھر گئی ان کی اپنی غیرت جب یہ آپس میں لڑ رہے تھے جب یہ آپس میں ایک دوسرے پہ تحمتیں لگا رہے تھے یا اصلی الزامات تھے اور وہ ثبوت پیش نہیں کر پا رہے تھے ایک دوسرے کو اسی لئے آپس میں لڑائی جگڑے کی میں نے یہ بات پہلے بھی کی تھی کہ یہ ان کے اندر جیلسیز بہت ہوتی تھی پہلے بھی بہت ہوتی تھی اور وہ جیلسیز کا اظہار خاموشی میں تو کرتے تھے یا اپنی ایک لابی بناتے تھے لیکن جب ٹوئنی سیکنڈ کے بعد یہ الگ ہوئے اور الطاف حسین جن کا ڈنڈا ان کے سر پہ ہمیشہ موجود تھا وہ ہڈ گیا تو وہ نفرتیں جو ہیں وہ سامنے کھل کھل کے آنے لگیں اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جو جس جس نے بیانات دیئے تھے ایم کیوں کے لیڈرز نے جو اپنے کوئی لیڈرز کہتے ہیں وہ کیا اپنے بیانات پہ قائم ہیں یا انہوں نے صرف فور تسیک آف پولٹیکل گین اس طرح کے بیانات دیئے اب میں کہتی ہوں فاروق ستار صاحب سے آپ کے جو بیانات تھے آمر خان کے خلاف آپ نے جو آمر خان کے لیے بولا وہ اپنے جھوٹ بولا یا اپنے سچ بولا اور اگر آپ نے سچ بولا تو کیا اس چلسے کے بعد آپ وہ کوئسٹن دوبارہ کریں گے ان سے یا پارٹی کے انٹرنل میں بات کریں گے یا انہوں نے جو فاروق ستار کے لیے کہیں بات ہیں وہ کیا جھوٹی تھی وہ بھی ایک پولٹیکل گین تھا یا وہ بھی اس لیے کہیں گئیں کہ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ نہ آئیں ان کے پاس اور اسی لیے لوگوں کو ان کے خلاف ایک پوری کیمپین چلانے میں انہوں نے اپنا بھرپور مظاہرہ کیا دیکھئے سیدھی بات ہے میں ایمکیوم کی ایک ایم پی اے رہی ہوں اور ابھی بھی میں اسیملی میں سیلیے چلی گئی تھی لوگ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں چلی گئیں تو میں نے تو ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں کبھی نہیں آتی واپس جبکہ میرے ریزگنیشن اپنا دے چکی تھی لیکن ان لوگوں نے میرے خلاف الیکشن کمیشن میں ریپورٹ کری جو کہ ناجائز ریپورٹ ہے میں نے کسی پولٹیکل پارٹی کو اوفیشلی جوئن نہیں کیا تھا اگر انہوں نے پی ایس پی کے خلاف کیا تو ان کو میرے خلاف بھی انہوں نے کیا یہ مجھ سے پول سکتے تھے ریکویسٹ کر سکتے تھے کہ آپ ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں سپیشلی اور آپ آ کے ریزائن کریں میں تو پہلے بھی آئی تھی دو دفعہ پاکستان جو آپ کو یاد ہوگا اور اسی لئے آئی تھی اور انہی لوگوں نے مجھے روکا تھا کہ مت دیں ریزگنیشن ہم ضرور آپ کو پارٹی میں واپس لے کر آئیں گے میرا میسج کا یہ مقصد ابھی نہیں ہے کہ میں کوئی پارٹی میں آنا چاہتی ہوں کیونکہ میں آج آپ لوگ کو ایک بات کہہ دوں میں نے جو جو باتیں کہیں ایک ایک بات سچ تھی اس میں کوئی جھوٹ بات نہیں تھی اور میں آج بھی اپنی باتوں پر سٹینڈ کرتی ہوں میں منافق نہیں ہوں ان لوگوں کی طرح کہ میں نے جو باتیں کہیں اور میں وہاں جا کے دوبارہ سے بیٹھ گئی مجھے بہت سارے ورکرز نے فون کی ہیں میسجز آئے ہیں ان کے کہ با جی آجائیں ایک بڑے کوس کے لیے آجائیں جن پہ میں نے ان کو یہ کہا کہ اگر میں آئی بھی فرض کریں تو میں صرف آپ لوگ کے لیے آؤں گی میں کسی کو جوائن نہیں کروں گی کیونکہ میں نے یہ بات اپنی سٹینڈ میں نے لیا تھا اس بات پہ کہ جب جب یہ کالی بھیڑیاں اس ایم کیوں میں رہیں گی میرا وہاں رہنا بلکل مقصد نہیں دیتا میں بلکل یہ نہیں سمجھتی کہ مجھے وہاں رہنا ہوگا یا میں وہاں جاؤں گی یا میں کسی کے پاؤں پڑوں گی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی سیاست پہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں آج ان کا جلسہ ہوگا آپ دیکھئے گا آخری سپیچ کس کی ہوگی اگر تو آخری سپیچ خالد مقبول کی ہوئی تو پھر وہی سربراہ ہیں اگر آخری سپیچ فاروق ستار نے کی تو پھر وہی سربراہ ہوں گے اور جو بھی آگے الیکشن کمیشن سے لے کے جو بھائی کورٹ تک چلی گئی یہ بات وہ بھی ان کو معلوم ہے کہ وہ فاروق ستار کے خلاف ہی آنے والی ہے تو اس سے پہلے ہی ایک ہو جائیں تو اسی میں بہتری ہے کامران جسوری بھائی کو بڑا سمجھایا تھا میں نے بھی سمجھایا تھا ابھی تین دن پہلے بھی میری ان سے بات ہوئی تھی اور ان کو یہی کہا تھا کہ آپ کی ایک سال کی محنت اور کسی کی 35 years کی محنت سے زیادہ نہیں ہے تو آپ خود ہی سٹیپ ڈاؤن تھوڑے دن کے لیے ہو جائیں لیکن انہوں نے یہ جواب مجھے دیا تھا کہ نہیں ہم انڈیپینڈنٹ اپ فائٹ کریں گے تو کامران جسوری بھائی کہاں ہیں آپ کی انڈیپینڈنٹ فائٹ اور اگر آپ واقعی ورکر بن کے کام کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے آپ کریں ورکر بن کے بعد لیکن ورکر کا بھی یہی کام ہے کہ وہ سج بولے ورکر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ان سب کی سیاست پہ جھوٹی تالیاں بجائے اور ان کی واوا کرے جس بکوز اب وہ ایک دوسرے کو دوبارہ بھائی بول رہے ہیں اب وہ انہوں نے جتنی ساری باتیں کی تھی اب ان کو جھٹلائیں گے وہ ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کریں گے کہ ہم نے اس کانٹیکس پہ یہ والی بات کی تھی یہ ایک پڑی نامناسب بات ہے میں سمجھتی ہوں بہت نامناسب بات ہے بلاول نے ان کو جذبہ دلایا یہ کہاں متحدہ تھے اور آج وہاں پس مہاجر کی طرف آ گئے ہیں یہ مہاجر کو ہی استعمال کرتے ہیں ورٹ کو اور انہوں نے پہلے بھی مہاجر ورٹ کو ہی استعمال کیا کتنی دکھ کی بات ہے کہ جہاں پنجاب میں اتنی ترقی ہو رہی ہے لوگ ٹرانسپورٹ پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ کراچی کے لوگ عوام آج بھی سڑکوں پہ اسی طرح سے بچارے پھر رہے ہیں اور آج ہی پانی کے لیے بھی وہ دعائیں مانگ رہے ہیں اور دردر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اگر اس جلسے کے بعد ان کو پانی مل جائے یا ان کو بجلی کے ان کے پرابلم سالو ہو جائیں تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا لیکن صرف تقریریں کر کے پاور شو دکھا کے اس پہ کڑوڑوں کا فنڈ استعمال کر کے اور وہ فنڈ بھی کس کا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں وہ کس کا فنڈ ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہی پاور شو ہے تو بس پھر آپ لوگ کا اللہ ہی حافظ ہے اسی طرح سے آپ لوگ ہمیشہ اپنے لوگوں کے سامنے روتے رہیں گے اور یہ کہتے رہیں گے کہ ہم کیا کریں ہمارے پاس تو فنڈز ہی نہیں ہیں فنڈز تو آپ کے پاس بہت ہیں لیکن جلسوں میں لٹانے کے لیے ہیں جلسوں پہ آپ کی تقریریں سنوانے کے لیے ہیں اور وہ تقریریں ہیٹ سپیچ کے اوپر ہی ہوں گی کیونکہ اب آپ کا ٹارگٹ پیپلز پارٹی ہو جائے گا پھر آپ کا ٹارگٹ کا بھی نواز شریف ہو جائے گا یہ بس آپ اسی کی سیاست کرتے رہیں اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر پائیں گے میرے بھائی آپ لوگ کے ساتھ جو لوگ سین اردو سپیکنگ ہیں وہ نہیں آنا پسند کریں گے کیونکہ اگر تو آپ لوگوں میں اتنے گھٹس ہیں یا آپ لوگ کی نیت صاف ہیں تو کر کے دکھائیں کام ان بچارے کراچی آئٹس کے لئے کر کے دکھائیں کام بتائیں کہ جلسوں جلوسوں یا اپنی سیاست سے بھی زیادہ اور بھی بہت سارا کچھ ہے جو آپ کو کرنا ضروری ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے آپ کو ووٹ دی اور اسی لئے میں نے آج جو اپنی پوسٹ ڈالی تھی کہ ووٹ کا اعترام نہیں ووٹ دینے والے کا اعترام کرو کیونکہ وہی بچارہ اپنے گھروں سے نکلتا ہے وہی پانی کے لئے در بر در ڈھونڈتا ہے آج آپ لوگوں نے میری پوسٹ پہ مجھے یہی بولیں گے کہ پتہ نہیں یہ اس طرح کی بات کیوں کر رہی ہے حالانکہ میں نے میں نے تو یہ بات کہی ہے اور ابھی بھی میں سٹینڈ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یونائٹڈ ہونا بہت ضروری ہے لیکن یونائٹڈ کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی غلط قسم کی جتنی بھی چیزیں جو انہوں نے کی ہیں انہی سرپراہوں نے ان کو آپ ماف کر دیں اور صرف اس وجہ سے ماف کر دیں کہ آپ لوگوں کو وہ صحیح راہ دکھا رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو صحیح راہ دکھا رہے ہیں تو پھر میں اس کے بارے میں اور کیا کہہ سکتی ہوں سوائی یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ لوگ کا سچی میلہ ہی آفیس ہے آپ لوگ ووٹ جس کو بھی دیں یہ آپ لوگ کی مرضی ہے میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ ووٹ پیپلز پارٹی کو دیں یا پی ٹی آئے کو دیں میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنے اندر سے کالی بھیڑیوں کو پہلے نکالیں پھر یہ سوچیں کہ کون سچ ہے کون غلط ہے میں آج اور آج اسی وقت یہ بات کہتی ہوں کہ میری ہر ہر بات جو میں نے کہی ہے وہ سچی ہے اور میں اس سے کبھی نہیں پھروں گی اسی لئے میں ان کے ساتھ جا کے نہیں کھڑی ہوں گی اسی لئے میں اپنی پریزنس وہاں نہیں دکھانا چاہوں گی جہاں پہ یہ سارے منافق لیڈر کھڑے ہیں میرے جو بھائی ہیں جنہوں نے مجھے اپروچ کیا میری جو بہنیں ہیں جو پیار سے محبت سے انہوں نے مجھے میسیجز کی اور بولا کہ باجی ہم آپ کو وہاں دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے میں بہت بہت دعائیں کروں گی کہ اللہ میان ان میں بھی اتنی اتنی حمد دے کہ وہ میری طرح سچ بولیں اور اپنے لیڈرز کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں آپ لوگ کی سیاست ہم لوگ کو لے ڈوبے کی بس میرا آج کا یہی میسیج ہے جائیں اپنے جلسے میں انجوائی کریں اور بات کریں اپنے لیڈروں سے بائی بائی